دوستو اس زمین پر پندرہ سو سال پہلے ایک ایسا گون بھی مجود تھا جہاں بونے رہا کرتے تھے ان کا قد عام انسانوں سے پچاس سینٹی میٹر چھوٹا ہوا کرتا تھا بونوں کے آپ نے قصے کہانیاں ضرور سنے ہوں گے لیکن آج حقیقت میں ان بونوں کے گون کی آپ کو سیر کرویں گے اس گون کا نام مہونک ہے یہ گون ملک ایران میں واقع ہے افغانستان کے بارڈر کے پاس اور ایران کے صوبہ سوٹھ ہوراسان میں اس گون کو بیسویں صدی میں دریافت کیا گیا تھا یہ گون تقریباً دو سو گروں پر مشتمل ہے اور ہر گر کا سائز صرف ڈیڑھ سے دو میٹر ہے یہ چھوٹے چھوٹے گر انہی بونوں لوگوں کے تھے جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں ایک تو ان کے لیے یہ گر بنانا آسان تھے دوسرا اس میں یہ اڈجیسٹ آسانی سے ہو سکتے تھے دوستو ماہرین کے مطابق اس ماہونک ویلج کے لوگوں کے چھوٹے قد ہونے کی بنیادی وجہ ان کو پراپر ہراک کا ناملنا ہے کیونکہ یہ بستی ایک ایسی جگہ آباد تھی یہاں نہ تو کوئی ہراک تھی اور نہ ہی پینے کے صاف پانی کے ظہائر تھے اس لیے ان کی نوشن ماہ میں کمی آتی گی اور ان کے قد چھوٹے ہوتے چلے گی اور ان کی آپس میں شادیوں کی وجہ سے وراستی عمل کی وجہ سے بھی ان کے قد چھوٹے ہی تھے دوستو ماہونک ویلج کے یہ بونے لوگ چھے سو سال پہلے افغانستان سے ہجرت کر کے یہاں ایران کے علاقے میں آباد ہو گئے تھے چار سو سالوں تک یہ لوگ باہری دنیا سے لا تعلق رہے اور حیرت کی بات تو یہ ہے اس قدیم گوہ میں آج بھی ساسوں کے قریب لوگ آباد ہیں جن کے اباؤ اجداد وہی بونے لوگ ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہاں کے بونے لوگوں کے گوہوں کا رابطہ باہری دنیا سے بحال ہوا اور ان کی گزائی قلت کا بھی ہاتمہ ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے قد بھی باقی نارمل لوگوں کی طرح لمبے ہوتے چلے گی ان بونے لوگوں کے گوہوں میں آج بھی عجیب و غریب رسومات پائی جاتی ہیں یہ لوگ ٹی وی کا استعمال آج کے دور میں بھی نہیں کرتے اسے یہ ایک شیطانی آلہ سمجھتے ہیں یہ لوگ کسی بھی قسم کے جانور کا شکار نہیں کرتے یہ اسے مایوب سمجھتے ہیں یہ بونے لوگ آج کے دور میں بھی اپنے قبیلے کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے میں شادی نہیں کرتے یہ اسے ایک منحوس چیز سمجھتے ہیں دوستو سکرین پر جو آپ کو گون نظر آ رہا ہے یہ پندرہ سو سال پہلے کا گون ہے اور یہ انہی بونی لوگوں کا گون ہے جو جہاں آباد تھے لیکن آج کے مجودہ دور میں یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف ممتقل ہو گئے ہیں اور اب یہ وہاں زندگی گزارتے ہیں جبکہ ساتھ سو کے قریب افراد اور دو سو کے قریب گھر جو ایسے ہیں جو یہیں آباد ہیں اور یہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں دوستو دوہزار پانچ میں آرکیالوجسٹ کی ٹیم کو ایران میں خدائی کے دوران اس بونے لوگوں کے گون کے بارے میں خبر ملی تھی اور خدائی کرنے سے پتا چلا کہ یہاں پندرہ سو سال پہلے بونے لوگوں کا گون آباد تھا دوستو اس گون کی خدائی کے دوران ریسرچسٹ کی ٹیم کو یہاں سے ایک لاش بھی ملی سائنٹسٹ کو سٹارٹنگ میں یہی لگا کہ یہ لاش ایک بچے کی ہے لیکن جب سائنس دانوں نے اس پر سرچ شروع کی تو معلوم ہوا یہ لاش کسی بچے کی نہیں ہے بلکہ تیس سے پینتی سال ایک لڑکے کی ہے لیکن اس کا قد انتہائی چھوٹا تھا تو تب یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ بونے کہلاتے تھے اور اس لیے ان کے گونوں کا سائز بھی اتنا چھوٹا ہے بونوں کا یہ گون آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جہاں بے شمار بونے لوگوں کے گھر موجود ہیں جو پتھر مٹی اور گارے سے بنائے گی ہیں اس خوبصورت گون کو ویزٹ کرنی کے لیے ہزاروں گہر ملکی ٹورسٹ ایران کا سفر کرتے ہیں سال دوہزار تیس میں تکیبر اڑائی لاکھے قریب لوگوں نے اس گون کا روح کیا تھا سیرو تفریق کے لیے دوستو اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں